خاص طریقے سے جو سب سے مین اور مشکل کام ہے ہماری منیفیکچرنگ کے اندر وہ ہمارے کیپسولز کا جو خول ہے ان کی تیاری ہے تین سے پانچ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ کچھ چاہے شاہے بھی پی لیتے ہیں چاہے پینے کے بعد ایک کپ شاہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس میں مرتب کیونکہ چھی is very important in the Chinese پر لفظ بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے بھائی کے پاس ہے وہ focus وہ لے سکتے ہیں power of times وہ والا آپ لے سکتے ہیں بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دوبارہ اس کو reprint کریں کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں ہے کے ہی training سے مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ اس کو آپ repeat کریں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں شاید وہ کیونکہ وہ والا power of times big گیا یا اس کو ہم کوشش کریں گے میں اس آپ سے request کریں گے کہ ہم نے پہلے بھی ایک چھوٹا سا ایک card میں جسا بنوایا تھا جس میں صرف یہ timing کا ایک تھا چھی کے حوالے سے تو اگر وہ بھی ہم print کروا سکے company تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوگا اس سے پہلے تو خیر وہ تھے جی سر سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ اس کی تاثیر یہ گرم ہوتے ہیں تو لیڈیز کے لیے pregnancy میں starting month میں یہ بہتر ہیں یا اس کو نہیں use کر لیں لیڈیز میں pregnancy کے دوران آپ اس کو استعمال نہیں کروائیں گے نہ starting month میں آپ استعمال کروائیں گے نہ بعد میں استعمال کروائیں گے کیونکہ عموماً لیڈیز میں starting month میں تو خیر میں نے کوئی کہ آپ supplement استعمال کروائیں گے ہی نہیں پھر یہ گرم ہے اور لیڈیز کے لیے جو آپ main چیز ہے وہ spirulina اگر آپ اس میں استعمال کرواتے ہیں calcium استعمال کرواتے ہیں zinc استعمال کرواتے ہیں کیونکہ یہ ایسی تین چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے calcium deficiency اس وقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لیڈیز کا blood pressure زیادہ ہو جاتا ہے بچے کی growth بہتر نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے zinc کی deficiency ہے آئی سائٹ بچوں کی جو بہتر نہیں ہوتی وہ zinc deficiency کی وجہ سے ہوتی ہے اگر pregnancy میں عورت خاتون جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرتی تو اس کا استعمال pregnancy میں نہیں ہوگا سار سار اگر انہیں chest کا reason ہو انہیں chest کا problem ہو تو کیا انہیں pregnancy میں نہیں use کروا سکتے اگر chest کا problem ہو تو کونسے medicine use کر سکتے pregnancy ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں نہ صرف ماں اور بچے دونوں کا یہ میں ایک خیال رکھنا پڑتا ہے ایسے کونسے medicine ہیں جو انہیں chest میں use کرنے جائے دیکھیں chest infection ہے تو آپ یقین ان بات ہے کہ آپ اس کے لئے کسی lady doctor سے اس میں دیکھیں گے کیونکہ ہر خاتون جو pregnancy میں اس کے different مسائل ہوتے ہیں تو بہرحال ایک بات بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ pregnancy کے دوران آپ اس کو استعمال نہیں کروائیں گے چھئی ایسے ہیں کہ چھئی میں نے آپ سے کہا کہ یہ بارہ چینلز ہیں ٹھیک ہے نا جس میں lungs ہیں پیراکارڈیشیم ہیں کوئی چینیز اپنے اس کے حوالے سے ہیں کوئی کٹنیز ہیں تو وہ جو بارہ چینلز ہیں ان کے اندر چھئی جو ہے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے سٹے کرتی ہے یہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ ایسے ہے جیسے روح ہے جو کہ نظر نہیں آتی چھی جو ہے وہ بلاکیج ہے وہ بلڈ جو چینیز فیلسفی میں اگر اس کو کہتے ہیں کہ بلاکیج وہ جو اس چینل میں آپ کی بلاکیج کر دیتی ہے جب دائر ہے کہ جب خون جو ہے وہ زندگی ہے نا خون اگر چلتا رہے تو بہتر ہے خون اگر تھوڑا سا اس کی سرکولیشن کام ہو جائے تو آپ کے پرولم شروع ہو جاتے ہیں اور خون اگر رک جائے تو آپ تو چھی جو ہے وہ بیسکلی آپ کی بلاکیج کر دیتی ہے اور جس آدمی کی چھی جو ہے چینیز فیلسفی کے مطلق بہتر طریقے سے چل رہی ہے آرگنز میں تو بلڈ سرکولیشن بھی اس کا بہتر ہو رہا ہے تو وہ غالب بقول غالب کے لبوں میں اپنا کیا تھا جی غالب نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں خون کے مطلق رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ سے نہ ٹپ کئے تو پھر لہو کیا ہے تو خون کی امپورٹنس غالب نے دو سو سال تین سو سال پہلے دیکھ لی تھی تو ظاہر ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے چینیز نے بھی اس کو دیکھا اور آج یہ اس پر نو ڈاؤٹ کہ بیسکلی زندگی جو ہے وہ خون کا سرکولیشن ہی ہے جہاں پہ کلوٹیج ہوگی وہاں پرابلم ہوگا خون رکے گا پرابلم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے خون بہت ہے اگر میں نے عرص کیا نا کہ لیور پہ آپ بات بار بات کر رہے ہیں کہ لیور میں یہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو یوز کرائیں امینٹی کے حوالے سے لیکن ساتھ دوسری چیزیں ایک ایک ایپٹیٹ ہے سی جازی بیماری ہے تو اس کو بھی یوز کرائیں سپائلینہ کو بھی یوز کرائیں انٹی لپٹی کو بھی یوز کروائیں یہ چیزیں ساتھ آپ یوز کروائیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ ریکووری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اس کے حوالے سے یقیناً اگر اس کو اکیلے استعمال کریں گے تو ان کا شوگر لیول بھی بڑھ جائے گا اور ان کا بلیڈ پریشر بھی بڑھے گا تو ان کو اگر وہ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جاتی کہ بیلنس کرنے کے لیے چٹہ سان کیونکہ شوگر لیول کو کم کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے شوگر کو بہتر کرتا ہے اور بلیڈ پریشر لیول کو کم کرتا ہے تو پھر آپ اس میں اس کی ایک تو دوز بہت کم رکھیں گے اور دوسرا اگر اگر وہ شوگر کا پرولم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر دیکھیں نا پروڈکٹس اس سے بہتر بھی ہیں نا شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ سپائرلینہ اور چٹہ سان اور کیلچم ٹو کا کمیریشن لیں اور جو چٹہ سانگ ہے یہ ذاتے خود شوگر کے لیے اور بلیڈ پریشر کے لیے کے لیے کام کر سکتی ہے جب کو کام کر سکتی ہے ایز میڈیسن کے یا سپلیمنٹ کے دیکھیں بات یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کے اس کو کم تو کرے گی نا شوگر لیول کو بھی کم کرے گی بلیڈ پریشر کو بھی کم کرے گی اس کو ختم نہیں کرے گی شوگر کبھی ختم نہیں ہوتا بلیڈ پریشر کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ان حفظ کا یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے کڈنی پر افیکٹ نہیں کرتے جبکہ ڈائیمکران گیٹریل یہ ہے لیکن جو کچھ آپ لے رہے ہیں وہ ساتھ لیں بعض ایسے دوست ہیں جو انسولین لیتے ہیں لیکن پھر بھی شوگر پانچ سو ہے آپ اس کو ساتھ چٹا سن کا جب استعمال کرواتے ہیں تو وہ شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے تھکاوٹ کی ریکلشم ٹو سانس کا جہاں پرابلم شوگر کے پیچنٹ ہوئے ہے تو وہ سپائرلینہ کا استعمال کرے گا کیونکہ سپائرلینہ میں بھی سانس کی بہتری کے ساتھ بہت ساتھ فائدے ہیں اور شوگر پیچنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے کیا سانس کی یا درے میں یا پیاسی کہ ہم تب بہتے ہیں سپیچ کرتے ہیں جی 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 کارڈے سے بہت کل ہلپ دے سکتا ہے ظاہری بات ہے کہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ کے سانس آپ کے اتھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے سانس بھی آپ کا پھول سکتا ہے تو اس کا حوالے سے تو ظاہری بات ہے کیونکہ ایک سٹینٹ اور سٹیمنہ آپ کا انکریز کرتا ہے شروع میں میں نے ارز کیا تھا تو اس میں مطلق تونگ شاک آؤ یہ جو بھی اس کا نام ہے یہ کارڈے سے بھی اس میں مین چیز ہے آپ بلیف کریں گے کہ چائنہ میں ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک بلکہ ایک زمانے میں میں نے ارز کیا ہے کہ چون لائے اور موزہ تونگ کے مطلق یہ مشہور تھا کہ ان کی لمبی عمر کا بلکہ ٹنگ شاپنگ جو کہ جس نے کہ چائنہ کو اوپن کیا وہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور شراب بھی یوز کرتا تھا اور بڑی لمبی عمر اس کی ہوئی اور وہ کارڈیسپ کا مطلب اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ کارڈیسپ کے حوالے سے اور اگر سیکشل ویکنس کا پرابلم ہے جیسے مانکہ بند ہو گیا آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں آلٹرنیٹ بھی چاہیے ہیں پروڈکس کے حال سے اگر آپ کا سیکشل ویکنس کا پرابلم ہے تو آپ کارڈیسپ کے ساتھ زنگ پلس اور کلشم کا استعمال کریں کلشم ون کارڈیسپ اور زنگ پلس مانکہ کی جگہ آپ کارڈیسپ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹرینڈ سٹیمنا کیونکہ کڈنی بھی کام کرتا ہے کڈنی اگر آپ کی مین ریپروڈکٹیو آگن بہتر ہوگی تو آپ کا سیکشل ویکنس کا پرابلم جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے اس میں کام کرے گا اور اگر خواتین میں پرابلم ہے اس حوالے سے گائنی انفیکشن کے حوالے سے تو اس کو بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں بیوٹی فیس کیپسل جی وہ جیٹ اس دفرنٹ آ الرجی آتوں کی جسم کی الرجی ہو رہا ہے زیادہ یہ گرم الرجی کو بڑھے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کلیئے ہیں جناب سوالات کا سچین بعد میں ہوگا کارڈیسپ کے مطلق آپ دوست کلیئر ہیں بے گوگلیرہ